بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے آپ لوگوں کی سردیاں کیسی چل رہی ہیں بیسے پاکستان میں سردیاں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں یہاں پر تو موسم آگ مچوری کھیل رہا ہے کسی دن بارش ہوتی ہے اس دن بچے خوب بھاگتے ہیں سنو پینٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے ان کی سردی بھی کم ہوتی ہے اور موسم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ واک کرنے میں بھی بہت مزا آتا ہے مگر کوئی کوئی دن ایسے ہیں کہ اس قدر برف گرتی ہے کہ بچے بچارے سنو بوٹ اور سنو پینٹ کے ساتھ ہی سٹرگل کرتے رہتے ہیں بہرحال آج کل موسم بہتر ہے تھوڑی تھوڑی سی سنو اس وقت بھی ہو رہی ہے اور میں بس گھر کی طرف واپس جا رہی ہوں میں نے سوچا تھوڑا سا کیپچر کروں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ سڑک میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی تو کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اس میں کتنے سارے رنگ تھے اور آج دیکھئے ذرا کہ سارے پتے غائب ہو گئے تو جی ابھی انقریب جب بہت زیادہ سنو فال ہوگی تو یہ ساری سڑک سفید ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی آپ کو کیپچر کر کے ضرور دکھاؤں گے وعدہ ہے میرا آپ سے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی اور یہ بہت سمپل ہے آپ اگر گوش لے کر آئیں اس کے باریک باریک سٹریپس کیجئے اور بوائل کریں آپ اس وقت اسے استعمال کر لیں بہت ہی کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا بیف ایک منٹ میں گل جاتا ہے بھئی میرا تو نہیں گلتا تو اس لئے میں بیف کو بوائل کرنا ہی پریفر کرتی ہوں تاکہ میرا ککنگ ٹائم بھی کم ہو جائے اور کم سے کم ٹائم میں میں جلدی سے جلدی کھانا پکا سکوں سیکنڈلی یہ ترکیب جو ہے نا وہ بجٹ فرینڈی بھی ہے چھوٹے چھوٹے سے سٹریپس ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آلیو آئل اور کانولا آئل میں نے مکس کر کے گرم کیا ہے کیونکہ آلیو آئل جو ہے وہ ہائی ٹیمٹریچر برداشت نہیں کر سکتا تو جیسے ہی گرم ہو جائے اس کے اندر ایک سلائسٹ آنین جنجر اور گارلک چاپ کیے ہوئے ہیں میں نے موٹے موٹے سے اس کا آپ نے پیس نہیں ڈالنے جیسے ہی یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے یعنی ٹرانسپرینٹ ہو جائے آپ اس کے اندر تین سے چار یا جتنی آپ کو پسند ہے اتنی ہری مرچیں آپ اس کے اندر ڈال دیجئے اور جو بیف آپ نے بوائل کیا تھا وہ بیف اس کے اندر شامل کر دیں اگر بیف کا کوئی پانی تھا تو اس کو سائیڈ میں رکھ لیجئے اس سٹوک کو ہم بعد میں استعمال کریں گے میرے پاس آدھا کپ سٹوک ابھی باقی ہے بیف کو آپ نے ضرور اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ اگر آپ بیف کو بھونیں گے نہیں اس سٹیج پہ تو پورا سالن پک جائے گا مگر بوائل بیف میں سے خاصی سمیل آتی رہے گی تو ضرور بھونیں اور جیسے ہی بھون لیں اس کے اندر آپ نے سوسز ایڈ کرنے ہیں میں اس کے اندر آئسٹر سوس ڈال رہی ہوں وہ سسٹر شائر سوس ڈال رہی ہوں سویا سوس چلی سوس اور سرکہ چلی سوس اس کی مرچوں کی کمی کو پورا کر دے گا اس میں ہم نے گرین چلیز بھی ڈالی ہیں اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہیں تو آپ اس کے اندر کالی مرچیں اور چلی فلیکس بھی شامل کر سکتے ہیں نمک کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ نمک جو ہے وہ پہلے ہم نے وائل کرتے ہوئے بھی ڈالا ہے اور سوسز کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو اس اسٹیج پہ میں کہیں پہ بھی نمک نہیں ڈال رہی ہوں آپ اسے چک لیجئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو نمک ڈالیں یہ میں نے چینی ڈالی ہے چینی سارے سوسز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بیلنس کر دیتی ہے میں نے اس میں دو سے تین ٹیب سپون ٹومیٹو کیچپ بھی ڈالا تھا اسے میں کیپچر کرنا بھول گئی وہ بھی آپ آپ اپشنل ہیں ڈالنا چاہے تو ڈالیں اور جو سٹاک ہے اگر وہ بچی بھی ہے تو سٹاک ڈال دیجئے ورنہ تو سمپل پانی ڈال کے بھی آپ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈرائی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانی مت اٹ کیجئے کیونکہ آپ کا میٹ تو پکا ہوا ہے لیکن اگر آپ میری طرح گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں آپ پانی یا سٹاک ڈال کیجئے یہاں پہ میں نے گاجر ڈال دیئے گاجر کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے باقی سبزیوں سے تو اس لئے میں اسے تھوڑا سا دو تین منٹ پہلے اٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے دو ٹیبل سپون کارن فلار کے ساتھ میں نے سلری بنا لی ہے کوٹر کپ پانی کی ایک ایک دو دو ٹیبل سپون کر کے ڈالیں ایک ساتھ سب مت ڈالیے جتنا گاڑا آپ نے اس کو کرنا ہے مجھے بہت زیادہ گاڑا اسے نہیں کرنا نہ یہ بہت رنی ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت گاڑا ہونا چاہیے تو بس جتنی کنسسٹنسی چاہیے اس حساب سے جو ہے وہ آپ اٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ پکاتے رہیے تو بس اس اسٹیج پہ جو ہے وہ آپ کا سالن بلکل تیار ہے جو سبزیاں آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے میں نے تین طرح کی کیپسکم اور پیاز ڈالا ہے گاجر آپ کے سامنے میں نے پہلے ڈالا تھا تو اگر آپ کوئی اور سبزی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں بس دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کوکنگ ٹم فریچر کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے چولہ بند کر دینا ہے سبزیوں کو بلکل نہیں پکانا اس طرح سے ان کا کلر اور کرنچ دونوں بر قرار رہے گا ہماری زبردست سی بیف اور ویجیٹیبل گریوی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے میرے لئے ایک اچھا سا کومنٹ ضرور چھوڑنا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ